خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو آج کے اس لیسن میں آج ہم آپ کی بک کا سیکشن 7.38 جو ہے یونٹ نمبر 7 کا اس میں جو مٹیریل ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر جو نیا کانسپٹ ہم آج اس پر گفتو کریں گے اسے پلین کہتے ہیں اور دو میں اس کو مستوی کے حق آ جاتا ہے اور ہم کچھ ایسی جیومیٹریکل فگرز شکلیں جو ہیں اشکال دیکھیں گے کہ جن کو کانویکس کہا جاتا ہے اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو جیومیٹریکل فگرز ہماری وہ سیٹس آف پوائنٹس ہیں تو اس لیے کانویکس سیٹ آف پوائنٹس جو ہیں اور جس اردو میں کانویکس کو محدب کہا جاتا ہے تو ان کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اگر کسی شیپ کو دیکھیں جیومیٹریکل فگر کو تو کس طرح سے اس بات کا تائین کیا جاتا ہے کس طرح سے یہ چیز دیٹرمن کی جاتی ہے کہ وہ کانویکس ہے اس کی شیپ اور کچھ اصول ہم ان کا بھی مطالعہ کریں جو پلین اس کے بارے میں ہے تو چلیں اپنا لیسن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پلین کی تعریف دیکھ لیتے ہیں پلین کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں جیمیٹری کے اندر جو اس کی ڈیفنیشن ہے آپ کی بک کے اندر جو ڈیفنیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اپلین ایسا فلائٹ سرفیس انفینیٹلی لارچ ان ویڈ سیرو تکنیس یعنی یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایک ایسی سرفیس ہے جو انفینیٹلی لارچ ہے تو اگر ہماری جو فگر تھی آپ نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے یہ جس طرح سے پھیلتی چلی گئے تو اگر کوئی پلین ہوگا تو وہ اسی طرح سے جو ہے ہر ڈیریکشن کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا ہمیں کیونکہ بزاری بات ہے کہ اس پیپر کی اوپر ہم نے ایک شیپ بنائی ہے جس کی آپ کو ایجز نظر آ رہے ہیں کنارے نظر آ رہے ہیں لیکن پلین کی جو دیفنیشن ہے اس میں پلین کا کوئی کنارہ نہیں یہ انفینیٹلی جو ہے ہر ڈیریکشن کے اندر پھیلا ہوتا ہے اس کی تھکنیس جو ہے وہ زیرو ہے یعنی اگر کوئی پوچھے کہ پلین اس کی موٹائی کتنی ہے اس دیریکشن میں تو اس دیریکشن میں جو ہماری ٹیفنیشن ہے اس کے مطابلNet اس طرح سے ہم دیکھیں ایک پھر سیکال١ے یہ لوسیٰ یقوی رہے ہیں یہ لوسیٰ لینٹھ و ڈیریکشن کے اندر آپ کرلیں اور لوسیٰ یہ دو نو ڈیریکشن کے اندر یہ دو نو ڈیریکشن ہیں اس کی زوج لیکن اگر کوئی کہہ کہ لینٹھ و رڈھڈھ کیلکولیٹ کریں کیونکہ یہ انفینٹلی ہر طرف پہلاwalkے اس لیے ہم اس کی لینٹھ اور رڈھڈھ جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکتا جب ہم کسی plane کی بات کریں گے تو ہم نے ایک convention جو ہے وہ استعمال کی بھی ہے plane کو small letters جو ہے pqr یا p1 p2 یا greek letters جو ہے alpha beta اور gamma ان سے جو ہے represent کیا جاتا آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے convention جو ہے وہ points کے لیے بھی جو ہے اس کا استعمال کیا ہے اسی طرح سے convention جو ہے وہ lines کے لیے ہے line segments کے لیے اسی طرح سے convention جو ہے وہ planes کے لیے جو ہے وہ تیہ کر لی ہے تاکہ جب بھی کبھی ہمیں کسی plane کا ذکر کرنا ہو تو ان letters کے ذریعے سے ہم اس کو represent کر سکیں یہ بات جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی یاد دھیانی کرا دیں کہ ہم geometry جو ہے اس کے مختلف جو basic concepts ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں ان پر گفتو کر رہے ہیں اور شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہر geometrical figures جو ہے وہ درحقیقت کچھ points کا ایک مجموعہ ہے ایک set ہے تو plane جو ہے وہ بھی اسی طرح سے geometry کے اندر define کیا جاتا ہے کہ plane جو ہے وہ ایک set of points ہے وہ سارے points کے جو اس plane کے اوپر موجود ہیں وہ سارے کے سارے اگر آپ جمع کر لیں ایک set کے اندر تو وہ plane بن جاتا ہے اب ہم کچھ جو ہے وہ اصول کچھ postulates جو ہے ایسی تسلیم شدہ حقائق جو ہے جو geometry کے اندر planes کے مطالعہ موجود ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے postulate 3 جو ہے آپ کی بک کے اندر اس کو دیکھیں اس میں اس کا statement پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سمجھ نہیں کوشش کرتے تو statement اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ one and only one plane passes through three non collinear points جو یہاں پر important چیز ہے وہ یہ کہ ہم تین جو ہیں وہ non collinear points جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں non collinear points کو اگر آپ اردو میں کہیں گے تو یہ غیر ہم خطی جو ہے نقاط ہو گئے یعنی ایسے تین نقاط ہیں کہ جو collinear یعنی ایک line میں نہیں ہیں بلکہ جس طرح سے ہماری یہاں پہ ہے diagram میں یہاں پہ بنا ہوا ہے کہ a b ہے یہ دونوں جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دو points اگر آپ سالے کر لیں انتخاب کر لیں ان کا تو وہ ہمیشہ collinear ہوں گے ایک line draw کر سکتے لیکن اگر آپ ایک line ایسی draw کرنا چاہیں کہ جو a b اور c تیوں سے گزر رہی ہو تو یہاں پہ ممکن نہیں ہے اگر ہم ان points کو آپس میں ملا دیں اور اب یہ جو چیز ہماری بن گئی ایک triangle number مسلس کی شکل اس کو اگر ہم پھیلانا شروع کر دیں ہر direction کے اندر تو جو چیز ہمیں ملے گی وہ ایک plane ہو جائے گی تو یعنی possulate کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین non collinear points تو ایک plane جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں صرف ایک ہی plane ایسا آپ بنا سکتے ہیں کہ جو ان تین points سے گزر رہا ہو یا وہ تین points ہیں وہ اس plane کے members ہیں لائن کے سلسلے میں جب ہم دیکھ رہے تھے گفتو کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ دو points جو ہیں وہ ایک لائن کو represent کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں plane جو ہے اس کے لئے ہمیں تین points کی ضرورت ہوتی اور وہ تین non collinear ہونے چاہیے possulate forge ہے اس کا statement اس طرح سے کہ if any two points of a line l b on a plane the whole line l lies on the plane ہم یہ پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں ہمیں پتا ہے کہ دو points ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایک لائن کو جو ہے بنانے کے لئے اگر وہ دو points ایک plane پر ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوری کی پوری line جو ہے وہ بھی اسی plane کی اوپر ہو گئی مثلا اگر فرض کریں کہ ہم a اور b جو ہے اس ان کو ملا کے ایک line draw کریں تو a اور b تو ہمیں معلوم ہے کہ اس plane پر ہیں لیکن وہ سارے points کے جو اس line a a b کی اوپر موجود ہیں وہ سارے کے سارے اسی plane کی اوپر یا اسی plane کے ممبر ہوں گے اب possulate 1 صرف اس کی یاد دہانی کے لئے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے possulate 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ two points are always collinear یعنی دو بھی دو points کوئی بھی آپ لے لیں ان کو ہمیشہ آپ ایک line کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں یا ایک ایسی line بنا سکتے ہیں جو ان دونوں points سے گزر رہی ہو تو دو points ہمیشہ collinear ہوں کوئی بھی دو points کیونکہ collinear ہے ایک line آپ جب draw کریں یہاں پہ جو possulate 4 ہے وہ یہ صرف آپ کو مزید یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو پوری line پہ جتنے بھی سارے points ہیں وہ سارے کے سارے اسی plane کا حصہ ہوں اور ہم نے ابھی اس کا ذکر کیا یہ جو possulate 1 کا ایک دوسرا statement تھا کہ one and only one line passes through two distinct points کہ دو ہی points جو ہیں وہ کافی ہیں ہمارے لئے ایک line کو represent کرنے کے لئے یا construct کرنے کے لئے اب جو ہے وہ ہم ایک نیا concept جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جس کو convex set of points کہتے ہیں یا محدب set of points پہلے اس کی definition دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں a set of points in a plane is set to be convex if for any of its points a b the line segment a b is contained in the set ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم line segment a b جو ہے میں پتا ہے کہ a b کے اوپر ہم ایک بار لگا کے line segment کو represent کرتے ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلی بات جو کی جاری ہے وہ یہ کہ ایک set of points جو ہے ایک plane کے اندر فرض کریں ہمارے پاس ایک plane ہے کوئی ہم plane اپنا اس لئے نہیں بنا سکتے کہ plane جو ہے وہ infinitely چاروں طرف پھیلا با ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے یہ ایک ایسا surface ہے جو چاروں طرف پھیلی بھی اس کے کچھ points ایسے ہیں جن کو اگر ہم جمع کر لیں فرض کریں کہ یہ ہم نے ایک circle بنایا اور اس circle کے اندر جتنے points ہیں یہ سارے کے سارے points وہ ہیں جن کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جو یہاں پر کہا جا رہا ہے a set of points اب یہ جو ہم نے یہ set of points جمع کی ہیں circle کے اندر یہ ان کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کیا یہ مہدب ہیں یا نہیں ہیں convex ہیں یا نہیں اس کی جو ترقیب ہے یا اس کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس definition کی روح سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی points دو جو ہیں وہ select کر لیں اس region کے اندر یا ان set of points کے اندر a اور b اور ان دونوں کو ملانے والی line segment جو ہے وہ جب آپ draw کریں اور وہ پوری پوری line segment اسی region کے اندر ہو اسی set of points کے اندر ہو تو یہ region جو ہے وہ ایک convex set of points کہلائے گا ورنہ یہ اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو وہ convex نہیں ہوگا non convex ہوگا اب مثلا فرض کریں کہ آپ کہیں کہ کوئی اسی شکل جو non convex ہو یا convex نہیں ہے فرض کریں ہم نے جو ہے ایک ایسی شکل جو ہے یہاں پر یہ آپ کے سامنے بنائی یہ set of points ہیں اس region کے اندر جو ہم نے draw کی ہے اب فرض کریں کہ میں point 1 جو ہے وہ یہاں پہ لے لیتا ہوں a اور ایک دوسرا point یہاں پہ لے لیا اب جب میں نے ان دونوں کا اپس میں جوڑا کسی line segment سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ والا حصہ جو ہے اس جگہ پر یہ وہ حصہ ہے کہ جو اس region سے باہر ہے یا set of points سے باہر اس لئے یہ جو shape ہے یا یہ جو set of points ہیں اس نئی شکل جو منجومیٹریکل فگر بنائی ہے یہ convex نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کی دو تین example اور دیکھتے ہیں فرض کریں کہ اگر ہمارے پاس ایک region یہ ہے ایک دوسرا region جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اب اگر فرض کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ ان دونوں کو ملا کے جو region بنتا ہے مثلا فرض کریں کہ یہ والا جس کو فرض کریں کہ اگر ہم اس کو P کہہ لیں اس set of points کو اس کو Q کہہ لیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ P union Q جو ہے اور P union Q آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے اپنا set theory کا لیسن جو ہے وہ کر لیا ہے کہ یہ والا جو region جو ہے یہ P union Q ہو گیا اور اب کوئی پوچھے کہ P union Q جو region ہے وہ convex ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی دو points کوئی بھی دو points یعنی اس definition سے یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ یہ جو ہم نے پہلے region لیا تھا ایک point یہاں پہ لیا ایک point یہاں پہ لیا اور ایک line segment بنا کے کھا کے دیکھیں یہ پوری line segment جو ہے وہ اس region کے اندر ہے اس لئے یہ convex set of points ہوتی ہے جو definition ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہ ہو کہ آپ کو کوئی بھی دو points لیں اور جب آپ ان کو جوڑیں تو وہ پوری کی پوری line جو ہے وہ اگر اس region کے اندر ہے تب تو convex ہے اور اگر کوئی بھی ایک ایسی line draw کی جا سکتی ہے کہ جو اس region سے باہر اس کا کوئی حصہ ہو تو اس صورت میں وہ region جو ہے یا وہ set of points جو ہے وہ convex نہیں ہے تو یہی چیز ہم یہاں پہ پی union q والے region میں کر کے دیکھتے ہیں فرض کریں ایک point میں نے یہاں پہ select کر لیا ایک point میں نے یہاں پہ select کر لیا اب میں جب ان دونوں کو جوڑوں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا region ہے یہاں پہ یہ line جو ہے وہ اس پی union q سے باہر ہو کے گزرتی ہے اس لئے یہ پی union q جو ہے یہ set of points convex نہیں ہے لیکن اگر میں یہ صرف یہ والا حصہ جو ہے اس کو جس کو اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ کیسے ہم represent کریں گے تو یہ پی intersection q والے points کو represent کرتا ہے اس میں آپ کو ای بھی دو points دے لیں ان کو جب آپ جوڑیں گے تو آپ کو پوری جو line segment ہے وہ اسی region کے اندر ملے گی اس لئے پی intersection جو ہے وہ convex ہے اس example کے اندر اور پی union q جو ہے وہ convex نہیں ہے ٹھیک اس سے ہمیں یہ ایک طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کوئی بھی جو ایک geometrical figure ہے کیونکہ ہمیں پتہ آئے کہ geometrical figure جو ہے وہ set of points ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی geometrical figure ہے وہ convex ہے یا نہیں ہے اور آپ کو اس definition سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ geometrical figures کے جن کی جو outer boundaries ہیں وہ smooth ہیں وہ normally جو ہے وہ convex ہوں گی اور جہاں پر بھی کوئی ایسی surface ہے کہ جو smooth نہیں ہے مثلا ایک اور example اس طرح کی آپ کی بک کے اندر بھی دی رہی ہے تو اس صورت میں یہ جو دو points ہیں ان کو جب آپ ملائیں گے line segment سے تو یہ آپ کو یہ والا line segment کا یہ والا حصہ ہے وہ اس region سے باہر ہو گیا اس لئے یہ convex نہیں ہے یہ shape تو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ plane کی definition دیکھ لی یہ کچھ examples تھیں set of points کچھ shapes کہ جو ایک plane میں draw کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نیا concept ہے کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ وہ convex ہیں یا نہیں تو کیسے معلوم کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ دو چیزیں ہم نے جو ہے وہ اب تک کر لے اب ایک اور postulate جو ہے جو آپ کی بک میں postulate number 8 کی صورت میں دیا وا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں اس کا statement اس طرح سے ہے کہ if a line L lies on a plane alpha then the line partitions the plane partition کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے دو حصوں کے اندر جو ہے مثلا اگر آپ اگر دو partition ہیں دو حصوں میں ایسے break کر دینا یا تقسیم کر دینا کہ وہ دوسرے سے overlap نہ کرتے ہیں یعنی بالکل دو مختلف حصے جو ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے تو اگر کوئی ایک line جو ہے وہ ایک plane کے اندر پرس کریں یہ ہمارا alpha plane ہے اس پہ موجود ہے تو وہ اس plane کو partition کر دیتی ہے into two subsets h1 and h2 یعنی اگر ہم ایک line draw کریں اس طرح سے تو یہ دو حصوں کے اندر اس plane کو جو ہے وہ تقسیم کر دے گی دیوائیڈ کر دے گی ایک h1 ہے اور ایک h2 ہے تو یہ ہمارا جو ہے اس طرف h1 بن گیا اور یہ h2 ہوگی یہ جو h1 and h2 ہیں یہ ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ convex sets ہوں گی یعنی کوئی بھی آپ دو points ان میں h1 میں لے لیں اور ان کو جب آپ آپس میں ملائیں گے تو آپ کو وہ جو line segment کے ذریعے سے تو وہ پوری line segment اسی h1 کے اندر ہوگی اس طرح سے اگر آپ h2 میں کوئی بھی دو points لے لیں اور ان دو points کو آپ line segment سے connect کریں تو وہ پوری کی پوری line جو ہے وہ h2 کے اندر ہوگی تو یہ ان دو partitions کی جو ہے وہ ایک property ہوگی دوسری property جو ہے وہ یہ کہ اگر p جو ہے وہ کوئی point ہے کہ جو h1 کے اندر ہے اور p2 ایک اور point ہے اور q sorry ایک اور point ہے کہ جو h2 کے اندر ہے تو p جو ہے point وہ h1 میں ایک partition کے اندر ہے اور q جو ہے وہ دوسرے partition میں ہے جب آپ ان دونوں points کو ایک line segment سے ملائیں گے تو ہمیشہ یہ جو line segment ہے یہ intersect کرے گی قطع کرے گی اس line کو کہ جس نے partition کیا تھا اس plane کو تو یعنی جب بھی آپ دو ایسے points کو ملائیں گے کہ جو ایک ہی half plane ایک ہی plane کے اندر ہیں یعنی ایک ہی partition کے اندر ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو partition income half plane کہتے ہیں تو اگر کوئی دو points آپ ایسے لے لیں کہ جو ایک ہی partition کے اندر موجود ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے پوری کی پوری line segment جو ہے وہ اسی half plane کے اندر ہوگی اور کیونکہ اسی half plane کے اندر ہوگی اس لئے وہ آپ کی اس line جو جس نے partition کیا ہے اس کو intersect نہیں کرے گی لیکن اگر آپ کو ایسے دو points کا انتخاب کر لیں کہ جب میں سے ایک جو ہے وہ h1 میں ہو اور دوسرا h2 میں ہو تو وہ line segment جو ہے ان دو points کو آپس میں ملائے گی وہ intersect کرے گی اس line کو تو یہ جیسے ہم نے ابھی آپ کو دونوں کو ملا کے دیکھا یہ جو h1 اور h2 ہیں partitions جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو half plane بھی کہا جاتا ہے تو جب بھی plane کو کسی ایک line سے ہم partition کرتے ہیں تو جو دو ہمیں partitions ملتے ہیں ان کو half plane کہا جاتا ہے جنہیں اردو میں نصف مستوی بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے اپنا جلدی سے جو ہے دیکھ لیتے ہیں کیا کے چیزیں ہم نے learn کی ایک ہمارے پاس plane ہے ایک line اگر اس پر ہم draw کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس plane اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے ان دو planes کو half plane کہا جاتا ہے partitions ہیں یہ جو line ہے اس کو ہم edge of half plane کہیں گے تو یہ line جو ہے یہ edge بنے گی ان half plane کا اور یہ جو ہے یہ واحد edge ہوگا ان half plane کا کیونکہ باقی یہ جو اس direction میں یہ چیزیں ہیں یہ edge نہیں ہیں آپ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو planes ہیں یہ ہر direction کے اندر یہ بڑھتے رہیں گے تو یہ صرف تصویر بنانے کی وجہ سے ہمیں مجبوری تھی کہ ہم اس کو draw کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ کو لگے کہ یہ جیسے edges ہیں ورنہ ہم نے definition میں دیکھا کہ plane جو ہے وہ infinitely large ہوتا ہے چاروں طرف پھیلاوہ تو یہ line جو ہے یہ edge بن جائی اور جب بھی کوئی دو points جو ہیں وہ کسی ایک half plane کے اندر ہوں گے مثلا یہ point ہے یا یہ point ہے تو وہ ہمیشہ line کے جو ہے وہ ایک طرف ہوں گے دونوں کے دونوں اگر edge one کے کوئی بھی دو points آپ select کر لیں تو وہ دونوں points جو ہیں وہ line کے ایک ہی طرف ہوں گے لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ ایک line جو ہے ایک point جو ہے وہ edge one میں لے لیں اور ایک point edge two میں لے لیں تو اس صورت میں یہ جو دو points ہیں جن میں سے ایک edge one میں اور دوسرا جو ہے وہ edge two میں وہ اس line کے opposite sides کے اوپر ہوں گے یعنی وہ خالف سمتوں کے اندر ہوں گے اور جب بھی آپ کسی line segment draw کریں گے ان دونوں points کو ملانے کے لئے تو وہ line جو ہے وہ اس line segment جو ہے وہ اس line سے ضرور گزرے گی کہ جس سے ہم نے یہ plane کو partition کیا ہے یا دو half planes کے اندر تقسیم کیا اس کو یہ ہم نے یہاں پر اپنی planes half planes اور جو convex set of points ہیں ان کو امید ہے کہ ان کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور اب جب ہم آگے ان terms کو اور ان concepts کو استعمال کریں گے تو امید ہے کہ یہ جو definitions ہم نے یہاں پر learn کی ہیں سیکھی ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی ہم نے آج جو ہے کچھ postulate جو ہیں وہ بھی دیکھ لی تو آج یہاں پر اپنا سبق جو ہے lesson جو ہے وہ ختم کرتے ہیں جائیے جا کے مزید کیجئے پھر دوبارہ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں موسیقی